پاکستانی خواتین کی بات کریں تو دیگر شعبوں کے پاک فاج میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کر کے اپنا لوہا منوایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے وطن عزیز کی ایک ایسی ہی ویٹی مریم اختار کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی ساتھویں برسی آج منائے جاری ہے مریم اختار کو پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی مریم کے دل میں یہ تمنہ تھی کہ وہ فوج میں جا کر دفاع وطن کازی مشان فریضہ سر انجام دیں طویل محنت اور جد و جہد کے بعد ان کی محنت رنگ لائی اور دوہزار چودہ میں وہ پاک فضائیہ سے بطور فائٹر پائلٹ منسلک ہو گئی چوبیس نومبر دوہزار پندرہ کے صبح مریم اپنے انسٹرکٹر ساکر اباسی کے ساتھ معمول کی مشکر روانہ ہوئی جب وہ میاں والی کے قریب پرواز کری تھی ہو تو اچانک جیٹ کے انجن میں آگ لگ گئی اور مریم اختار ان کے انسٹرکٹر اس وقت جیٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے احسان نہیں کیا وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت آوادی کے اوپر سے گزر رہے تھے پرواز کر رہے تھے اور وہ اپنے ہم وطنوں کو ہر قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچانا چاہتے تھے اسی سنامہ آگ نے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لیا جس کی وجہ سے مریم اختار اور ان کے انسٹرکٹر نے چھلانگ لگائی اور ساتھ ساتھ ساکر اباسی اسی واقعے میں شدید زخمی ہو گئے لیکن مریم اختار نے جام شہادت نوش کیا ان کی بہادری شجاعت اور احساس ذمہ داری کے سبب انہیں تمغہ بسالت سے نوازا گیا مریم اختار آج بھی ہم میں موجود ہیں بیسے تو کہتے ہیں آج بھی ہم میں موجود ہیں کیونکہ شہیدوں کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں فیزیکلی یس مریم اس نوٹ ہے ہم میں موجود نہیں لیکن اہلِ ودن کے دلوں میں مریم شہید آج بھی زندہ ہیں اور یہ وہ شہادت ہے عرماللہ جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا لیکن آج بھی ہم ان پر فخر کر سکتے ہیں مریم اختار کو ہم یاد کرے تھے